جو آنکھوں سے دیکھ جانی والی چیزیں ہیں اتنے گناہ آنکھوں کے ہو جاتے ہیں کہ شاید جو سارے آنکھوں کے گناہ آئے ہوا جاتے ہیں اس لیے رب العالمین نے فرمایا اَلَّذِي خَنَمَ الْمَوْتَ وَالْحَيَا دَلْيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَلُ عَمَالًا ہم نے ساری نمت دن کے بعد بِن مانگے تیری لیمان کے بغیر ہم نے عاقے بھی عطا کر دی کان بھی عطا کر دیے زبان بھی عطا کر دی وَاللَّهُ أَخْرَ لَكُمْ مِن مُقُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّابِ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَادِ وَالْأَرُسْحَارَ وَالْأَقْدِلَةِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب تمہیں نکالا تھا نہ تمہاری آنکھیں نہ تمہارے کان پھر ماں کے سب کچھ عطا کر دیا انسان اور آن مانگتا ہے اللہ بیٹا دے دینا خوبصورت دے دینا لیکن کبھی کسی نے اتنی دعا نہیں مانگی کہ آنکھیں دو ہی ہو ایک نہ ہو کان دو رو سلامت ہو زبان بھی ہو اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْلَوْسَارَ وَالْأَفْعِدَى ہم نے اسے کان بھی عطا کر دی ہے ہم نے اسے دیکھنے کو آنکھیں بھی عطا کر دی ہم نے کلے کو زبان بھی لے دی اللہ بیٹا کر دی ہے اللہ بیٹا کر دی ہے اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشُبَدَيْنِ وَحَدَيْنَا هُمْ نَجْدَيْنِ فَلَبْلَحَمَ اللَّا قَبَدَوَهَا اَدْرَاكَهَا اللہ بابان کیا ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں دی زبان نہیں دی ہونٹ نہیں دی لیکن وہ عزوائش کی گھاٹی کو عبور نہیں کر پایا یہ آنکھیں بھی خدا کی نافرمانی میں بستعمال کرتا ہے زبان بھی خدا کی نرازکی میں بستعمال کرتا ہے اور خان بھی خدا کی نرازکی میں بستعمال کرتا ہے اس لئے رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دنیا کے زدگی تو پھر جاتر وہ اس کی زدگی ہے یہاں کی جوانی بھی آتی ہے یہاں کا بڑھاپا بھی آتی ہے یہاں کی سید بھی آتی ہے یہاں کی بیماری بھی آتی ہے یہاں کی دورت بھی آتی ہے یہاں کا فقر بھی آتی ہے اور یہاں کی دوستییں بھی آتی ہیں یہاں کی دشمنی بھی آتی ہیں آخر دائے انسانوں تم نے ہمارے دربار میں ناما ہے اور اصل زدگی تمہاری کو ہے فرمایا یا ایوہا الناس ان بعد اللہ حق فلا تبرنكم الحياہ الدنيا ولا يبرنكم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عنو فاتقردوه عدواه انما یدوہو حضبو لیکونو من اصحاب السعیر فرمایتو آئے رب کا مانا حق ہے سچ ہے کونسا باتا ہے یا وجہ فلا تبرنكم الحياہ الدنیا تمہیں دنیا کی زندگی جسے دھوکے کے اندر مقلعہ نہ کردے ولا يبرنكم باللہ الغرور اور کوئی دھوکے بعد نہیں تمہیں دھوکے میں مقلعہ نہ کردے یہ دنیا کی زندگی فرمایتو یہ کھیل اور تماشا ہے ہمارے خیاب دنیا اللہ اللہ ورحب دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے اچھا کھیل تماشا ہیتے ہیں اچھا مجھے میری جانتے ہیں بات سمجھ آئیی بات سمجھ آئیی اگر قرآن سمجھ نہیں آتا اللہ نے کھیل اور تماشا اس لیے کہا کہ تماشا تھوڑی دیل کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے بندہ اپنے گھر پلند جاتا ہے اور کھیل اس لیے کہا کہ بچے صبحوں گھر سے نکلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں شام سورہ لیے گھلتا ہے کہیں بس کرو آخری عمرے اندھیرہ ہو پیانا ایک ایک عمرہ میں چھٹا ہوں گے جنہوں اندھیرہ پیان گیا چلو یار کار پھر میں چھٹا ہوں گے جنہوں نہ چلی ہے تو زندگی کبھی ایک دن جب اندھیرہ پڑھتا ہے تو پھر انسان اپنے دارالبقا آخری آخری زندگی کی طرف سفر جنگ کر دیتا ہے اس لیے جب اعلان ہوتا ہے تو فلاں شخص فلاں کا با فلاں کا بیٹا انتقال فرما گیا ہے میری زمین آپ کے نام آپ کی زمین دوسرے کے نام منتقل ہوتی ہے کسی طرح زندگی بھی کس دنیا بھی زندگی سے فرزب کی زندگی میں منتقل ہو جاتی ہے اور اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے انسان کو عزمانی کے لیے وسائل کے لیے نمت کے لیے اور جس چیز پر انسان ساری زندگی لڑکا رہتا ہے میرا مال میرا مال ابھی میں آپ کے سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں بھئی آپ کی کتنی زمین ہے آپ کہیں گے میری اتنے قلال ہے اتنے نکڑ ہے بارکوں میں کوٹھی ہے اسلام آبان میں کوٹھی ہے لیکن اللہ کے نبی فرماتا ہے انسان کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال فرمایا تیرا مال جو جو تُو نے کھا دیا تیرا مال وہ جو تُو نے پہن لیا اور تیرا مال وہ جو تُو نے اپنی زندگی میں آگے پھیل دیا باقی تیرے بڑا ساتھا ہے حال اب یہ ہوتی ہے جس مال کے لیے چبری جن جاتی ہے اُدھر جاتی ہے اولاد بھی خاتے کماتے کماتے ابھی منیت نہیں اٹھائے جاتی اولاد پہلے لگ پڑتی ہے کہ فرنٹ بھائی دکانے فرنٹ بھائی پلاک لے رہا ہوگا باقی تیرا ہوگا سب سے پہلے میرا مالی چیز اور اس دنیا پر انسان ریچتا ہے میں آپ کو انسان لیتا ہوں مائکل جیرسن میں آپ نے سنا ہوگا یہ دنیا کا بہت بڑا سکنگر تھا گانے گانا تھا اور بلا موبالوہ کرونوں لوگ اس کے چہنے والے فرنٹ تھے مائکل جیرسن بیسیکلی پیدائشی طور پر بلیک تھا کالا تھا کالو جیرسن اس کو گورا اپنے کا شوق پڑا اس نے اپنی پلاسٹک سنجری کروائی اپنے جل کرنا جل کرنا ایک دفعہ دو تھے چتہ نظر آنے اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ میری لائف کم مجھنم سو سال میں زندہ رہنا چاہتا ہوں سو سال اس کا جہار اپنے ذاتی تھا اس کے ساتھ چونہ ڈاکٹر ہوتے تھے دل کسٹک سنجھ پھپڑے کسٹک سنجھ پھاک ہوتا خلا ہوتا چودہ ڈاکٹر پس مل آئے کی بی پی کیسا ہے شکر کیسا ہے فرام کیسا ہے فرام کیسا ہے اور وہ لوگوں سے جب ملتا تھا تو ہاتھوں پہ دستانیں چڑھا کے ملتا تھا ڈائریکٹ کسی سے سلام نہیں کرتا تھا کہیں کسی کے ہاتھ کے جراسی میری باڈی میں انٹرنا ہو جائے دوستو وہ مائکل جیکسن جو سو سال جینا چاہتا تھا کروڑوں اربوں ڈالر کا مالک تھا چودہ ڈاکٹر ہر غفت اس کے ساتھ پہ ہوتے تھے پیسے جی باکینا بیانی اٹھالیس سال کی ہوا کے اندر اچانک اس کی طبیعہ خراب ہوئی ہاسپیٹر میں لایا گیا اور وہ اتنی ڈائٹنگ کرنا تھا کھانا بہت کم کھاتا تھا کہ کہیں کھانا زیادہ کھانے سے میری طبیعہ خراب ہو گئے بہت نہ آ جائے کہتا ہے اتنا کمزور ہو گیا تھا جب ڈاکٹر نے ہاتھ لگا ہے تو پسیئے ٹوپ ٹیٹے ہی اس کی اور ٹوٹلی اٹھالیس سال کی عمر میں فرشتہ اجل آیا اور اس کی سنگھ بھی روکہ بز کر کے اب پرانے مجید پھر کہتا ہے قل ان الموت الَّذی تفرون مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقیكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قل ان الموت الَّذی بے محبو فرمانی دی جس مو سے تم پاک جلے جا رہے ہو تفرون مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقیكم وَمُوتُمْ لِحَاجِ رَحْدِي فَإِنَّهُ مَا كُنْتُمْ لِحَاجِ رَحْدِي فَرْمَا كُرْآنَ حَبِبَ الْرَاشَدْ آفَرْتَى سِدْتِمِسِ دُنِيَوْنِ دُنِيَوْنِ